یہ آدمی دنیا کی مہنگی خوراک کھاتا ہے اور وہ دو ملین ڈالر والے روم میں رہتا ہے انجوائیمنٹ کے لئے اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ ایک سال سے اکیل ہے اور اب وہ ادھر سے نکلنا چاہتا ہے وہ جیسے ہی باہر آتا ہے تو پہر صرف سپیس کا ویرانہ ہوتا ہے جسے دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک سپیس شیم میں ٹرول کر رہا ہوتا ہے جہاں سارے پیسنجر ایک سو بیس سال کے لئے سوئے ہوئے تھے بڑھ جیک کا پورڈ خراب ہو گیا تھا اور اسے لگا کہ وہ منزل پہ پہنچ گیا ہے لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ منزل سے بھی نوے سال کی دوری پہ تھا وہ کمپنی کو میسج کرتا ہے لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا میسج نوے سال بعد ارت پر پہنچے گا جیک نراش ہو چکا ہے اسے کوئی نظر آتا ہے لیکن اگلے پال اسے پتا چل جاتا ہے یہ روبوٹ ہے جیک دوسرے پورٹ چیک کرتا ہے اسے ایک خوبصورت مہیلہ نظر آتی ہے جیک کا پلان اب اس کو جگانے کا ہے لیکن کیا اس لڑکی کو جگانا ایک اچھا عمل ہوگا پارٹ ٹو کے لئے سبسکرائب کرو